اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہین آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے لیسن یا گارلک کے بے شمار فائدوں کے متعلق اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گارلک ہماری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے اور یہ کون کون سے اہم کام انجام دیتا ہے یہ ویڈیو میں نے کئی ریسرچ سٹیڈیز کا متعلق کرنے اور ان کی سائنٹیفک ایویڈنسز کو ریویو کرنے کے بعد بنائی ہے یہاں میں ان ریسرچ سٹیڈیز کا نام بھی لوں گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی آثنٹیسٹی کی متعلق کوئی شک و شبہ نہ رہے اس میں جو ریسرچ سٹیڈیز چامل ہیں وہ یہ ہیں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 2002 نیوٹریشن جنرل 2009 سٹیڈی فارمسٹیوٹیکل جنرل 2016 جنرل آف نیوٹریشن 2019 ایشو آف ایکسپیریمنٹل آف تھیرپیوٹک میڈیسن اپنوں سے ایک گزارش ہے میری صرف ایک وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ یہ مفید معلومات جو میں نے اتنی محنس سے بنائی ہے یہ پوری آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کو صحیح طور پر سمجھ سکے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ گارلک کے فائدوں کے متعلق اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جسن کے کن کن سسٹم پر اثر کرتا ہے نمبر ایک کارڈیو ویسکولر سسٹم دیکھیں گارلک میں جو کمپاؤنٹس ہوتے ہیں وہ نائٹرک آکسائٹ کی پروڈکشن میں مدد کرتے ہیں جو کہ ہماری بلڈ ویسس کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور اس طرح بلڈ فلو کو ہمارے ہارڈ اور ڈرین میں بڑھا دیتا ہے یہ بلڈ کلوٹس کو ڈیزولو کرتا ہے تھرومبوسیس سے بچاتا ہے اور ریسرچ سٹیڈی کے مطابق ہارڈ اٹیک اور ہارڈ ڈیزیزز کے رسکو سولہ سے لے کر چالیز فیصد تک کم کر دیتا ہے یہ بڑھے ہوئے بلڈ پیشر کو کم کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے ہارڈ کے پمپنگ ایکشن کو بڑھاتا ہے بڑھے ہوئے بلڈ پیشر کے لیے دی جانے والی میڈیسن میں ایک گروپ شامل ہے جو آپ شاہد سنا ہو جسے اس انہیبیٹر کہتے ہیں یہ اس انہیبیٹر کے طور پر کام کرتا ہے ہمارے بلڈ پیشر کو اس طرح سے نارمل کر دیتا ہے اور میڈیسن کی طرح اس کا کوئی سائیڈ ایفیک بھی نہیں ہوتا گارلک میں دو کیمیکل کمپونڈز ہوتے ہیں ایک جو ہے ایلیسن کہلاتا ہے اور دوسرا کمپونڈ جو ہے وہ ہے ڈائی ایلائل ٹرائی سلفائٹ یہ دونوں ہمارے بیڈ کلسٹرول یعنی ال ڈی ال کلسٹرول کو کم کرتے ہیں ایک ریسرچ سٹیڈی کی مطابق جو کہ دو گروپ میں کی گئی ایک گروپ کے لوگوں میں ہائی بلڈ پیشر تھا اور کلسٹرول بھی بڑھا ہوا تھا اور دوسرے گروپ کے لوگوں میں جو ہے بلڈ پیشر نارمل تھا لیکن کلسٹرول بڑھا ہوا تھا جب ان گروپ کے ان دونوں گروپ کے لوگوں کو چار مہینے تک لیسن کا استعمال کرائے گیا لیسن دیا گیا تو نہ صرف ان کا بلڈ پیشر نارمل ہو گیا بلکہ ان کا کلسٹرول کا لیول بھی نارمل ہو گیا نمبر دو ڈائیجیسٹیف سسٹم یہ ہمارے ڈائیجیسٹیف سسٹم کو بوس کرتا ہے دیکھتے ہیں کس طرح دیکھیں یہ ڈائیجیسٹیف انزائمز کے ریلیز ہونے میں مدد کرتا ہے جس کی ویسے کیا ہوتا ہے ہماری غزہ جلد حضن ہوتی ہے اور ہمیں میدے اور آنٹوں کی پرابلمز بھی نہیں ہوتے بائل ایک ڈائیجیسٹیف فلوڈ ہے جو کہ ہمارے لیور میں بنتا ہے یہ کیا کرتا ہے بائل کو ہماری لیور میں سٹیمولیٹ کرتا ہے اور اس کے ریلیز کو اڑھا دیتا ہے بائل فیٹس کو فیٹی ایسٹیٹس میں بریک کرتا ہے اور اس طرح اس کی ڈائیجیسٹن اور ایبزورشن میں مدد کرتا ہے یہ بلروبین اور اضافی کولیسٹرول کو بھی ہمارے جسم سے نکالنے میں مدد کرتا ہے فیٹ سالوبل وائٹیمن جس میں وائٹیمن اے ڈی ای اور کے شامل ہیں یہ ان کی ایبزورشن میں بھی مدد کرتا ہے جن لوگوں میں بلوٹنگ یا گیس کا پرابلم ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے ہماری آنٹوں میں اچھے بیکٹیریاں موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈائیجیسٹن کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس میں ہماری مدد کرتے ہیں انٹی بائیٹس کے زیادہ استعمال سے کیا ہوتا ہے ان کی گروت میں فرق آ جاتا ہے گارلک کیا کرتا ہے گارلک ایک پرو بائیوٹک کے طور پر عمل کر کے ان بیکٹیریاں کی گروت میں اضافہ کرتا ہے اور اس طرح یہ ہمیں آنٹوں کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایش پائیلوری بیکٹیریاں کے خلاف بھی کام کرتا ہے اور اس طرح ہمیں گیسٹرائیٹس اور میدے کیلسٹ سے بھی بچاتا ہے نمبر تین برین ہیل گارلک ایک پورٹین اینٹی آکسیڈنٹ ہے یہ ہمارے آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے اس طرح یہ بڑھتی عمر کے ساتھ ہونے والی بیماریاں جیسا کہ آلزہائمرز ڈیزیز اور ڈیمنشیے کی رکھتا میں بھی مدد کرتا ہے اگر آپ گارلک کا استعمال کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں نمبر چار انٹی بائیوٹک رول آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح بیکٹیریاں اور فنگس کے خلاف لڑتا ہے اس میں شامل ایک کمپاؤنڈ ڈائی ایلائل ٹرائی سلفائیڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی پورٹینٹ کیمیکل ہے جو کہ ایک انٹی بائیوٹک کے طور پر بیکٹیریاں کے خلاف کام کرتا ہے ایک ریسرٹ سٹیڈی جو کہ جنرل آف انٹی مائکروبیل کیمو تھرپی میں شائع ہو چکی ہے اس کے مطابق گالک میں شامل کمپاؤنڈ ڈائلیسن گرام پوزیٹیو اور گرام نیگیٹیو بیکٹیریاں کے خلاف بہت ہی افیکٹیو ثابت ہوا ہے اس کے اندر ایک اور کیمیکل پائے جاتا ہے جسے ایجوئین کہتے ہیں یہ فنگل انفیکشن کے خلاف بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اور فنگل انفیکشن جیسے کہ رنگ وارم اور ایتلیٹس فوڈ جو ہے ان کے خلاف کام کر کے ان سے آپ کو بچاتا ہے نمبر پانچ ایمیون سسٹم یہ ہمارے ایمیون سسٹم کو بوس کرتا ہے اس طرح یہ ہمارے قوت مدافعی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں کئی طرح کی انفیکشن سے بچاتا ہے اور ہمیں صحت پن رکھتا ہے اس لیے اس کا روزانہ کے استعمال بہت ضروری ہے نمبر چھے سکن یہ اپنی انٹی آکسیڈین اور انٹی بیکٹیریاں پراپرٹیز کی وجہ سے کیا کرتا ہے ان بیکٹیریاں کے خلاف کام کرتا ہے جو کہ ایکنی کا سبب بنتے ہیں اس طرح یہ ہمیں ایکنی سے بچاتا ہے نمبر ساتھ ہیئر گروت گارلک میں شامل کمپاؤنڈ سیلینیم نہ صرف بالوں کو تھن ہونے اور گرنے سے بچاتا ہے بلکہ یہ بالوں کی گروت میں بھی بہت مدد کرتا ہے ایک کلینکل ریویو کے مطابق جب گارلک کو الو پی سیا ایری ایٹر کے مریضوں کو استعمال کروائے گیا تو اس کا خاطرخواہ فائدہ دکھا گیا الو پی سیا ایری ایٹر کیا ہے یہ پیچی ہیئر لاؤس ہوتا ہے یعنی جگہوں جگہوں پر ہیئر لاؤس ہوتا ہے جسے گنجپن کہتے ہیں یعنی ایک جگہ پر یہ پیچ بنا ایک جگہ پیچ بھی تو اس کا رول دیکھنے میں آیا کہ اس نے بہت زبردست فائدہ پہنچایا ان لوگوں کو نمبر آرٹھ آرٹھرائٹس آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک انٹی انفلمیٹری ہے یعنی یہ سوزش کو کم کرتا ہے جب گارلک کو ریومیٹرائٹ آرٹھرائٹس اور آسٹی آرٹھرائٹس کے مریضوں کو دیا گیا تو اس نے ان کے درد اور سوجن میں کمی کی اور اس طرح سے ان کی علامات میں واضح فرق دکھائی دیا نمبر نو انٹی کینسر آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کینسر اخلاف کیسے کام کرتا ہے انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی نیشنل تائیوان یونیفیٹی کی ریسرچ کے مطابق یہ دو طرح سے کینسر اخلاف کام کرتا ہے نمبر ایک اس میں موجود ایلیسن کینسر کے سیلز کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اس طرح کینسر کو جسم کے دوسرے حصوں میں پھیلنے سے بچاتا ہے نمبر دو کینسر کا جب ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یعنی جب دواؤں کی صورت میں کیمو تھریپی دی جاتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور اس دوران ٹاکسنز بھی نکلتے ہیں گارلک کیا کرتا ہے ان ٹاکسنز کے خلاف کام کرتا ہے نمبر دس ایئنٹی ایئر نوز اینڈ تھوڑ چونکہ اس میں انٹی بیکٹیریل انٹی وائرل اور انٹی فنگل پراپرڈیز ہوتی ہیں اس ویسے یہ ہمیں کان ناک اور خلق میں ہونے والے امراض سے بچاتا ہے جو لوگ اکثر سائنس ایفیکشن کی شکایت کرتے ہیں اکثر بیمار ہو جاتے ہیں سائنس آیٹس کی ویسے یہ ان کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوا ہے زکام یا کومن کول میں بھی یہ بہت محصر ہے اس کے استعمال نہ صرف زکام کی علامات میں کمی کا باعث ہوتا ہے بلکہ اس کے دیوریشن میں بھی کمی لاتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا آپ چاہتے اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں اب اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ خدا حافظ